موسیقی میں ہوں آپ کا مزبان وکار حسین سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں نیوز ہیڈلائنز پر روس کا امریکی صدر اور کینیڈین وزیر آزم پر پابندی کا اعلان روس نے ان قریب مزید پابندیوں کا بھی اندیا دے دیا ٹروڈو اور امریکی صدر نیٹو سربرائی جلاس میں شرکت کریں گے کینیڈین شہری اپنے ذہنوں میں جنگ کا تصور کریں یوکرینی صدر کا کینیڈین پارلیمنٹ سے خطاب زیلنسکی کا کہنا تھا کہ روس کو روکنے کے لیے کینیڈا کو مزید اقدامات کی ضرورت ہے کنزرویٹیف پارٹی کی قیادت کی دور میں کسی کی حمایت نہیں کریں گے انٹیریو کے پریمیر ڈک فورڈ کا کہنا ہے کہ میں اور میرے کاکس کے ممبر انٹیریو کے لوگوں کی حمایت کریں گے فورڈ نے اپنے عرقین اسمبلی کو کنزرویٹیف قیادت کی دور سے دور رہنے کی ہزائیت کر دی اقوام متحدہ میں اسلاموفوبیا کے خلاف قرارداد منظور اسلاموفوبیا کے خلاف پندرہ مارچ کو دنیا بھر میں عالمی دن منانے کا اعلان یوکرین پر کیمیائی ہتیار تیار کرنے کا روسی الزام جھوٹ کے سوا کچھ نہیں نیٹو چیف کا کہنا تھا کہ نیٹو فورسز رکن ممالک دفاع کے لیے ہنگامی بنیادوں پر تیاری میں مصروف ہیں نیٹو فورسز نے سیکلو یوکرینی فوجیوں کو جنگی تدید دی ہے چیچن سربرا رمضان قاضی ریوف اپنے فوجیوں کی کمانڈ کے لیے یوکرین پہنچ گئے ہم نازیوں کے کیف سے بیس کلومیٹر دور ہیں آپ کے پاس اب مزید وقت نہیں بچا چیچن سربرا کا یکرینی قیادت کو پیغا موسیقی چیچن سربرا کے لیے یوکرین پر چڑھائی کے بعد عالمی پابندیوں کا سامنا کرنے والے روسی حکام نے کینیڈین وزیر آدم جسٹن ٹوڈو اور امریکی صدر جو بائیڈن سمیت دیگر آلہ حکومتی اور دیداران پر جوابی پابندی آئیت کر دی ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں یوکرین پر چڑھائی کے بعد عالمی پابندیوں کا سامنا کرنے والے روسی حکام نے کینیڈین وزیر آدم جسٹن ٹوڈو اور امریکی صدر جو بائیڈن سمیت دیگر آلہ حکومتی اور دیداران پر جوابی پابندی آئیت کر دی غر ملکی خبر اس ادارے کی ریپورٹ کے مطابق ماسکو حکومت نے جسٹن ٹوڈو جو بائیڈن اور دیگر امریکی آلہ حکومتی اہلکاروں پر روس داخلے پر پابندی آئیت کی اور موجودہ اسان سے بھی منجمت کر دیئے روسی پابندی کے شکار ہونے والوں کی فہرس میں امریکی وزیر دفاع لیویڈ آسٹن سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی کے چیف ویلیم برنز اور قومی سلامتی کے مشیر جیک سلیون سمیت دیگر حکام شامل ہیں ریپورٹ میں بتایا گیا کہ روس کے یوکرین پر حملے کے بعد امریکہ سمیت دیگر ممالک نے ماسکو حکومت پر پابندیاں آئیت کی جس کے جواب میں روسی حکومت نے مسکورہ پابندیوں کا اعلان کیا ہے امریکی صدر کے بیٹے ہنٹر اور سابق سیکریٹری آف اسٹیٹ ہیلرک وینٹن بھی روسی پابندیوں کی زد میں آئی ہیں روس کی وزارت خارجہ نے خبردار کیا ہے کہ انقریب پوجی افسران کاروباری حضرات اور صحافیوں پر بھی پابندیاں آئیت کی جا سکتی ہیں دوسری جانب روسی وزارت دفاع نے یوکرین کے جنوب پر واقعہ خیرسان خطے پر مکمل قبضہ کرنے کا دعویٰ کر دیا ہے وزیراعظم جیسٹن ٹوڈو نیٹو رہنماوں کے خصوصی سربراہی اجلاس کے لیے اگلے ہفتے برسلس چائیں گے جو یوکرین پر روس کے حملے کے تناظر میں ایک جگہ جمع ہو رہے ہیں میڈیا ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ وزیراعظم کے دفتر کے ایک سینئر ذریعہ کا کہنا ہے کہ ٹروڈو سربراہی اجلاس میں عملی طور پر شرکت کرنے کے بجائے یورپ کا یہ دورہ کریں گے جو جنگ شروع ہونے کے بعد سے ان کا دوسرا دورہ ہے وائٹ ہاؤس نے منگل کو تزدیق کی کہ امریکی صدر جو بائیڈن بھی سربراہی اجلاس کے لیے برسلس چائیں گے جو چوبیس مارچ کو مقرر ہے روس نے تقریباً تین ہفتے قبل یوکرین پر حملہ شروع کرنے کے بعد سے یہ ان کا پہلا یورپی دورہ ہوگا روس پر اب تک مختلف ممالک کی جانب سے چھہہزار چار سو مختلف شعبوں میں پابندیا آئیت کی جا چکی ہیں ہر روز ہی روس کے خلاف مسلسل پابندیوں میں اضافہ ہو رہا ہے اور زیادہ تر یہ پابندیاں فائننس، انرجی، مواصلات اور تجارتی شعبوں پر محیط ہیں یوکرین کے صدر ولادی میر زیلنسکی نے کینیڈا کی پارلیمنٹ سے خطاب کے دوران کہا کہ جنگ کے آغاز سے اب تک یوکرین میں ستانوے بچے مارے جا چکے ہیں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں یوکرین کے صدر ولادی میر زیلنسکی نے کینیڈا کی پارلیمنٹ سے خطاب کے دوران کہا کہ جنگ کے آغاز سے اب تک یوکرین میں ستانوے بچے مارے جا چکے ہیں انٹرنیشنل آرگنائزیشن فار مائگریشن کا کہنا ہے کہ گزشتہ ماہ روسی حملے کے بعد سے تیس لاکھ سے زائد افراد یوکرین سے نقل مکانی کر چکے ہیں اس دوران صدر زیلنسکی نے نیٹو پر تنز بھی کیا انہوں نے کہا کہ روس نے نیٹو کو بے بس کر دیا ہے میں چاہتا ہوں کہ نیٹو کا راستہ یوکرین کے لیے بند ہے تاہم کینیڈا نے بھی یوکرین کو ہر ممکن مدد کی یقین دہانی کرائی ہے سات ہزار کلومیٹر سے زیادہ دور مہمان اعزازی جنگی علاقے کے بیچ میں کہیں بیٹھا تھا ہاؤس آف کامنز کے فرش پر کھڑے ہو کر وزیراعظم جیسٹن ٹوڈو نے یوکرین کے صدر کا دوست کے طور پر تعرف کر آیا ٹوڈو نے کہا زیلنسکی میں آپ کو جتنے سالوں سے جانتا ہوں میں نے ہمیشہ آپ کو جمہوریت کے چیمپئن کے طور پر سوچا ہے اور اب دنیا بھر کی جمہوریتوں کے پاس آپ ہمارے چیمپئن ہیں زیلنسکی نے کینیڈین سے کہا کہ وہ اپنے ہی ملک پر حملہ کرنے کا تصور کرے وزیراعظم کو جیسٹن کے طور پر مخاطب کرتے ہوئے زیلنسکی نے ٹوڈو سے کہا کہ وہ تصور کریں کہ اوٹاوہ کے ہوای اڈے پر گڑنے والے بموں کے اثرات ان کے بچے ہی سن رہے ہیں کیا ہوگا اگر کوئی حملہ آور ملک وینکور کا محاصرہ کر رہا ہو اگر سین ٹاور پر بمباری کی جاتی تو کیا ہوتا اگر کینیڈا کے جھنٹے مانٹریال پر قابض فوجیوں کے ذریعے پھار دیے جائیں گے تو کیا ہوگا کیا ہوگا اگر ایڈمنٹن کو فضائی حملوں کے خلاف غیر محفوظ چھوڑ دیا جائے کیا ہوگا اگر کینیڈین اسکولوں پر بمباری کی جا رہی ہے کینیڈین بچے مارے جا رہے ہیں پیارے جسٹین اور پیارے مہمان کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ہر روز آپ کو ہلاکتوں کی تعداد کے بارے میں یاد داشتیں موصول ہوتی ہیں جن میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں زیلنسکی نے پوچھا میں چاہوں گا کہ آپ سمجھیں اور میں چاہوں گا کہ آپ وہ محسوس کریں جو ہم ہر روز محسوس کرتے ہیں یوکرین کے سردر نے کینیڈا کے دیگر اقدامات کو تصنیم کیا فوجی اور انسانی امداد سخت پابندیاں لیکن واضح طور پر کہا کہ آپ کو روز کو روکنے کے لیے مزید کچھ کرنے کی ضرورت ہوگی کینیڈین صوبے انٹیریو کے پریمیر ڈک فورڈ کا کہنا ہے کہ نہ تو وہ اور نہ ہی کاکس ممبران کنزرویٹیف کا عادت کی دور میں کسی کی حمایت کریں گے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کینیڈین صوبے انٹیریو کے پریمیر ڈک فورڈ کا کہنا ہے کہ نہ تو وہ اور نہ ہی کاکس ممبران کنزرویٹیف قیادت کی دور میں کسی کی حمایت کریں گے ایک سوال کے جواب میں ڈک فورڈ نے کہا کہ وہ اور ان کے کاکس میں شامل لوگ انٹیریو کے لوگوں کی مکمل حمایت کرتے ہیں کنزرویٹیف قیادت کے امیدواروں میں سے ایک برامٹن کے میئر پیٹرک براؤن ہے جو فورڈ سے پہلے پروگریسیف کنزرویٹیف کے رہنما تھے براؤن کی قیادت کے وقت فورڈ کے کاکس میں بہت سے لوگ صوبائی پارلیمنٹ کے ممبران کے خدمات انجام دے رہے تھے لیکن اکثریت نے موجودہ وزیر سہت کرسٹین ایلٹ کو آلہ عہدے کے لیے حمایت دی تھی اور جب اسکینڈل نے پارٹی رہنما کے طور پر ان کا وقت ختم کیا تو وہ ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے جنسی بد انتظامی کے الزامات جن کی براؤن نے تردیب کی ہے دوہزار اٹھارہ کے انتخابات سے مہینوں پہلے ایک ٹی وی چینل کے ذریعے شائع کیے گئے تھے جس نے حال ہی میں اس کہانی پر براؤن کے شروع کردہ حد تک عزت کے مقدمے کو حل کیا تھا قیادت کے ایک اور امیدوار رومن بیبر ہیں جو جنوری دوہزار اکیس سے آنٹیریو کی مقننہ کے آزاد رکن ہے جب بیبر کی جانب سے کوویڈ نائنٹین لوگ ڈاؤن کے خلاف آواز اٹھانے کے بعد فارڈ نے انہیں پروگریسیو کنزرویٹک کاکس سے باہر نکال دیا تھا نیٹو کے سیکریٹری جنرل نے کہا ہے کہ روس کے صدر پیوٹن یوکرین میں جاری جنگ کے ذمہ دار ہیں روسی صدر پیوٹن کو یوکرین سے فوج نکالنا پڑے گی یوکرین کو روسی جاریت کا دفاع کرنے کا اصولی حق ہے اس حوالے سے مدید جانتے ہیں نیٹو کے سیکریٹری جنرل نے کہا ہے کہ روس کے صدر پیوٹن یوکرین میں جاری جنگ کے ذمہ دار ہیں عرب میڈیا کے مطابق برسلز میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ روسی صدر پیوٹن کو یوکرین سے فوج نکالنا پڑے گی یوکرین کو روسی جاریت کا دفاع کرنے کا اصولی حق ہے نیٹو کے سربراہ نے مزید کہا کہ نیٹو فورسز رکن ممالک کی سرحدوں کے تحافظ کی ذمہ دار ہے یوکرین کا کیمیائی ہتھیار تیار کرنے کا روسی الزام جھوٹ کے سوا کچھ نہیں ہے جینس اسٹالچن برگ نے کہا کہ نیٹو فورسز رکن ممالک کے دفاع کے لیے ہنگام بنیادوں پر تیاری میں مصروف ہے انہوں نے کہا کہ نیٹو فورسز نے سیکڑوں یوکرینی فوجیوں کو جنگی تربیت دی ہے روس کی نیم خودمختار مسلم اکثریتی عبادی والی ریاست چیچنیا کے سربراہ رمضان قادریوں اف چیچن دستوں کی کمانڈ کرنے کے لیے یوکرین پہنچ گئے ہیں مزید حوال اس ریپورٹ میں روس کی نیم خودمختار مسلم اکثریتی عبادی والی ریاست چیچنیا کے سربراہ رمضان قادریوں اف چیچن دستوں کے کمانڈ کرنے کے لیے یوکرین پہنچ گئے رمضان قادریوں کی جانب سے اپنے ٹیلیگرام اکاؤنٹ پر اعلان کیا گیا کہ وہ یوکرین کے داروں حکومت کیف سے کچھ ہی دور اپنی پانچ کے ساتھ موجود ہیں یوکرینی قیادت کو پیغام دیتے ہوئے چیچن رہنما کا کہنا تھا کہ آپ کے پاس اب مزید وقت نہیں بچا اس لیے بہتر ہے کہ سرینڈر کر کے ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ رمضان قادریوں کا مزید کہنا تھا کہ ہم نازیوں کے کیف سے بیس کلومیٹر دور ہیں جلد ہی ہم آپ کو ڈھونڈ لیں گے سوشل میڈیا پر متعدد ویڈیوز بھی وائرل ہو رہی ہیں جن میں رمضان قادریوں کو چیچن فوجیوں کے ساتھ دیکھا جا سکتا ہے جس میں وہ کیف پر حملے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں تاہم ان دعویوں کی آزاد ذرائع سے تصدیق نہ ہو سکی ہے خیال رہے کہ یوکرین کی حالیہ جنگ کے آغاز سے ہی چیچن دستے روسی فوج کے حمرہ اگلے محاص پر موجود ہیں ایک رپورٹ کے مطابق تقریباً دس ہزار سے زائد چیچن جنگ جو یوکرین میں موجود ہیں واضح رہے کہ رمضان قادریوں کو روسی صدر پیوٹن کا انتہائی قریبی ساتھی سمجھا جاتا ہے اس سے قبل کریمیا اور شام کے محاص پر بھی چیچنیا کے فوجی دستے جنگ میں شریک ہو چکے ہیں ٹیک ٹی وی کے نیوز بلٹن میں فی الحال اتنا ہی مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہی ٹیک ٹی وی موسیقی